اسلام علیکم رحمت اللہ و بڑا قاتو ہوں آپ دیکھ رہے ہیں الجزیرہ نیوز میں ہوں آگ کی ہوسٹ سیدہ فرطریزوی نظر ڈالتے ہیں علاقائی اور انٹرنیشنل حبروں پر اب یہاں رکھ کریں گے ہتراباد کا جہاں پہ ہماری نمائدہ خصوصی فاطمہ پلوج کی رپورٹ کے مطابق نو مسلم نوجوان تاجر محمد حسن علی نے اسلام قبول کرنے کا بقائطہ اعلان کر دیا اعلی خانہ کے ظلم و ستم کے خلاف و ڈرٹ جانے والے محمد حسن علی میڈیا پر پھٹ پڑے اگر مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچا تو میرے مامو تارہ چند سمیت میرے علی خانہ اور ایسے چھو جھرک نیک محمد خوصوصی مہدار ہوں گے ہیدراباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نو مسلم نوجوان تاجر محمد حسن علی نے کانفرنس کے دوران بتایا کہ میں پہلے ہندو مذہب سے وابستہ تھا مسلم تعلیمات سے متاثر ہو کر دلی اتمنان کے بعد گزشتہ سال دو ہزار اگست کو ہیدراباد کے صوفی بزرگ عمر دراز چشتی قادری کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور انہی سے دست بیعت ہوا داخل اسلام ہونے کے بعد میں خاموشی سے اپنے اہلیہ پر پیار محبت سے دعوت دین کے لیے محنت کر رہا تھا کہ میرے اہل خانہ کو موج پر شک ہوا اور اس بنیاد پر انہوں نے مجھے ناجائز تنگ کرنا شروع کر دیا تاہم میں نے صبر و تعمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموشی اختیار کر رکھی لیکن اس کے باوجود مجھے اہل خانہ کی جانب سے دھمکیوں کا سلسلہ جاری رہا اسی دوران میرے والدین اور بھائیوں نے مجھ پر دو بار تشدد بھی کیا اس کے بعد میرے والد چچا مامو بھائیس میں دیگر اہل خانہ کی جانب سے پور تشدد کاروائیوں کی دھمکیاں دی گئیں جس پر میں نے اپنے مرشد کو ان کے آستانے پر جا کر تمام حالات سے اگاہ کیا لیکن انہوں نے مجھے صبر و تحمل کی تلقین کرتے ہوئے اپنی اہلیہ پر محنت چاری رکھنے کی تجویز دی چند روز بعد اکیس فروی دوہزار تیس کو زلہ ٹھٹا کے تھانہ جرک ایسے چو نیک محمد خوصو اور میرے اہل خانہ کی ملی بغت سے مجھے غنود کی کی حالت میں میرے بیٹروم سے زبردستی اپنی گاڑی میں ڈال کر لے گیا کوٹڑی پہنچنے پر مجھے پولیس موبائل میں بٹھا کر تھانہ جرک لے گئے جہاں مجھے ذہنی ٹارچر دینے کا عامل شروع کیا گیا اور نشہ آور چائے پلائی جاتی رہی ایسے چو مجھے صبح کے وقت تتکڑیاں لگا کر قریبی جنگل میں لے جاتے اور شام تک دین اسلام سے باغی کرنے کی کوشش کرتے رہے مجھے کہا گیا کہ تم اپنے والدین کے مذہب پر قائم رہو اور آئندہ کبھی ختم نبوت کا نعرہ مت لگانا با سورت دیگر تمہارا حشر بہت خراب کریں گے اسی دوران میرے دوستوں کی جانب سے میری گمشودگی سے متعلق سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی اس پر ایسے چو نے میرے بھائی کو فون کر کے بلائیا اور مجھے اس کے حوالے کرتے ہوئے آئندہ کبھی بھی ختم نبوت کا نعرہ نہ ماننے کی دھمکی دیتے ہوئے حیدر آباد میں اپنے مرشد سے ملاقات پر پبندی لگانے سمیت دادو شہر میں رہنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی تاہم دین اسلام کی محبت میرے دل میں موجزن پیدا ہو چکی ہے میں نے غیر قانونی حراست سے باہر آتے ہی کچھ دن میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ خاموشی سے گزارے اور ان کا رویہ دیکھا اور فیصلہ کیا کہ میری جان و مال اور عزت کو شدید خطرہ ہے اس لیے میں نے آئینی حق استعمال کرتے ہوئے قانونی راستہ اختیار کیا اور کوڑ سے رجوع کیا پریس کانفرنس میں ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت مجھے جانی مالی تحفظ ورام کرے اگر مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچے تو میرے مامو تارا چند سمیت میرے اہل خانہ اور ایسے چھو جھرک نیگ محمد خوصو ذمہ دار ہوں گے مزید حبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ویزٹ کیچئے ہماری ویڈ سائٹ www.الجزیرانیوز.tv بھائی کی شادی روز ایک نیا سٹائی اور اس کے لیے بال چاہیے تھک این لان کیارچن یوگت سے بنا نیوز سلسل تھک این لان اس سے مجھے ملے دو گناہ گھرے بار